رومانیہ تلیم کے لحاظ سے کیسا ملک ہے یہ کوئشن میرے پاس دو منت پہلے آیا تھا تو میں نے اس پر ویڈیو بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ میرے پاس اس کے مطلق انفرمیشن بالکل نہیں تھی تو آج کیونکہ میں نے اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر لی ہے اس موضوع پر رومانیہ میں ایڈیوکیشن کیا فری ہے اگر فری ہے تو کن کے لیے اور باقی یہاں کون سی ڈوکومنٹ چاہیے دیکھیں موسٹلی لوگ جو پاکستان سے آنا چاہتے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کر کے آنا چاہتے ہیں یا بیچولر کر کے یہاں دونوں کے لیے ایکول اپرچونٹیز ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں فیس فیس ایوریچ چار سو یورو یا چار سو ڈولر آپ ایکسپیکٹ کریں اپنے ذہن میں یہاں پر میڈیکل کے لیے بھی کچھ بچے پاکستانی آتے ہیں اتنی تعداد میں نہیں آتے کیونکہ یہاں فیس جو ہے دس لاکھ روپے ہے ایک سال کی میڈیکل میں جو پاکستان میں لوگ نہیں ایڈمیشن لے پاتے وہ یہاں موپ کرتے ہیں باقی دوسری بات یہ ہے کہ رومانیہ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں ایزا فی یہاں سٹوڈنٹ تو آپ کو یہ ہے کہ چار سو یورو آپ کو منتلی سمیسٹر کا پے کرنا پرے گا اس کے بعد کوئی ایڈیشنل نہیں ہے ایزی ایڈمیشن لینا بہت ہی ایسان ہے اگر آپ کی ڈیسٹینیشن رومانیہ ہیں تو آپ یہاں ضرور آئیں بغیر اس مطلب ایدھر آئیٹس بھی نہیں چاہیے نہ کوئی آپ کو لینگویج بیریئر ہے انگلیشن میں آپ کو ایڈیوکیشن ملے گی باقی یہ ہے اگر آپ رومانیہ کی نیٹیو لینگویج میں لینا چاہتے ہیں تو افکورس آپ کو ایک لینگویج سمیسٹر لگانا پرے گا باقی ادھر کوئی ریکاور نہیں ہے آپ آئیں اس کے بعد